اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین راول پنٹی رنگ روڈ کے حوالے سے آپ کو بہت ہم نے اگاہ رکھا اس کے جتنے بھی پروگرام اس کے بنتے رہے اور وہ کینسل ہوتے رہے ہر خبر ہم آپ کو دیتے رہے آج بھی کافی عرصے کے بعد رنگ روڈ کے حوالے سے ہمیں ایک خبر آپ کو دے رہے ہیں بلکہ ایک نہیں اس میں دو یا تین خبریں ہم شامل کریں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلنے چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی انفرمیٹو ویڈیو ہماری آتی ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں ناظرین راولپنڈی رنگ روڈ راولپنڈی اور اسلامباد کا ایک لٹکا ہوا درینہ منصوبہ ہے جس پر اس وقت کام جاری ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تیزی کے ساتھ تینوں سیکشنز کے اوپر کام جاری ہے اور اس کے بارے میں ایک بابسوک ذرہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موٹروے ہے یہ جلد جلد یعنی دسمبر تک یہ آپریشنل ہونے کی بھی توقع ہے کیونکہ طریقیں اس کی آتی ہیں پھر تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھئے کہ موٹروے جتنے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں وہ موٹروے بھی الحمدللہ دوبارہ شروع ہو گیا رنگ روڈ بھی دوبارہ شروع ہو گیا تو اب یہ رنگ روڈ اس وقت تکمیل کی طرف چل رہا ہے اس کے اوپر آنڈ راؤنڈ کام جاری ہے اور دھڑا دھڑ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کئی کی شفٹوں کے اندر کام ہو رہا ہے اگر ہم اب اپنی خبر کی طرف چلے ناظرین تو خبر یہ ہے کہ اس کا جو معاملہ ہے رنگ روڈ کا وہ اس طرح ہے کہ اس کے جو نوے میٹر لمبے ریلوے پل کا جو نو سی ہے تھا وہ کافی عرصے سے جاری نہیں ہو رہا تھا تو ایک خوشخبری ہے کہ وہ جاری ہو گیا ہے اور اس پر پائلنگ کا کام بھی شروع ہو گیا ہے تو اس کے علاوہ ناظرین جو سوان پل ہے اس کا بھی کام جاری ہے یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو سوان پل ہے وہ تقریباً پانچ سو اسی میٹر لمبا ہے اور اس پر کام جاری ہے اور حکومت پنجاب نے جو یہ بجٹ آیا ہے اس میں ایک عرب رپے اس پروجیکٹ کے لیے بھی مختص کیے ہیں تو ناظرین جو سب سے بڑی خبر اس وقت ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے دیکھیں جن کی باپ دادا کی زمین ہوتی ہے ان کا ساتھ ہم دیتے آئے ہیں اگر کسی سوسائٹی میں نائنصافی ہو یا کسی بڑے پروجیکٹ کے اندر نائنصافی ہو تو یہ ایک کوئی اچھی بات نہیں تصور کی جاتی ناظرین ارازی مالکان کو تحال جو رنگ روڈ کے اندر ان کی زمینیں آئی ہیں اس کی ادائیگیاں نہیں ہو سکی یعنی یہ ایک بری خبر ہے وجہ اس میں یہی بتائی گئی کہ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر جو لے سی جو ہیں ان کی ادم دستیابی ہے جس کی وجہ سے دو شاریہ دو عرب روپے کی ادائیگیاں متاثر ہو رہی ہیں اب تک منصوبے میں صرف انتالیس کروڑ پر لینڈ ایکوزیشن کی مد میں ادا ہو سکے ہیں ادائیگیاں نہ ہونے سے ارازی مالکان میں بھی بڑا استراب پایا جا رہا ہے تو ناظرین یہ ایک اس ملک کے اندر بدقسمتی ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ تیزی سے چل رہا ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کی رکافٹیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں اب اگر زمیداروں نے زمینیں آپ کو دی ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کو بروقت ادائیگیاں کریں ان کے باپ دادا کی زمین ہے ملکی انٹرسٹ کے لیے پبلک انٹرسٹ کے لیے ان لوگوں سے زمینیں تو آپ نے لے لی ہیں مگر ادائیگیاں کیوں نہیں ہو رہی تو یہ ایک انتہائی افسوسناک چیز ہے زمینداروں کو جلد از جلد ادائیگیاں ہونی چاہیے اب اب چلتے ہیں ناظرین راولپنڈی رنگ روڈ کی طرف راولپنڈی رنگ روڈ ناظرین جس طرح میں اپنی پشری ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاتا رہا ہوں ہر وقت آپ کو اگاہ رکھا ہے کہ یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے جڑوا شہروں کی تکتیر بدلے گا یہ جو رنگ روڈ ہے تھلیاں سے بانٹ تک بنایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد ایک اگلا منصوبہ بھی ہے لیکن اس پر ابھی تک کوئی عمل ہونے کی توقع نظر نہیں آ رہی لیکن یہ جو منصوبہ ہے 38.3 کلومیٹر کا تو اس کو مکمل کیا جا رہا ہے اور اس پر کام تیزی سے جاری ہے میں اپنی پشری ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے دونوں اطراف پر ایکنومک زون بنے گا جس میں بزنس کرنے والوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا جو سوسائٹیاں اس کے قریب سے گزر رہی ہیں ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا چونکہ یہ بہت ایک پر رونک ایریا بن جائے گا جب یہ رنگ روڈ بنے گا چونکہ یہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ سارے کا سارا شہر سے ہی گزرتا ہوا موٹر وی کو ٹچ کرے گا تھلیاں کے مقام پر یعنی بانٹھ سے لے کے پھر آگے جو چک بیلی ہے پھر اڈیالا روڈ ہے پھر اسی طرح چکری روڈ ہے پھر اسی طرح آگے موٹر وی کی طرف یہ جائے گا تو اس سے ناظرین بہت بڑا بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہونے جا رہا ہے اور یہ رنگ روڈ اس وقت تیزی کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے یہ ایک اچھی خبر ہے تو یہ ایک خبر ہمارے پاس آئی تھی ہم نے سوچا کہ کافی دنوں سے رنگ روڈ کے مطلق آپ کو نہیں ہم بتا سکیں تو اس میں یہی ہے کہ زمیداروں کی جو پیمٹیں لیٹ ہو گئی ہیں یہ ایک بہت بڑی تکلیف دے بات ہو گئی ہے برحال حکومت کو چاہیے کہ جلدہ جلدہ دائگیاں مکمل کرے اور ان زمیداروں کا حق ان کو ادا کیا جائے تو آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی اسی طرح کی نئی اور انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بر پھر آزر ہوں گے نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے مید بان امی رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ